آج کی ویڈیو میں میں تمام پرنسپل سائیوان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ بچے جو ایٹھ کلاس میں ہیں ان کو پری نائیتھ کا سلیبس ہرگز نہ پڑھیں جب آپ بچے کو ایٹھ کلاس میں پری نائیتھ کا سلیبس پڑھائیں گے تو وہ ٹاپکس جو ایٹھ کی سائنس میں تھے وہ کانسپٹ جو ایٹھ کی سائنس میں تھے وہ اس کے کلیر نہیں ہوئے تو اسے نائیتھ کی فیزک سمجھ نہیں آئے گی وہ اس کو رٹا لگا کر کسی نہ کسی طرح پاس تو کر لے گا لیکن اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آئے سکولز صرف ایک مقصد کہتا ہے تو ان کو پری نائیتھ کی سبجیکٹس پڑھاتے ہیں کہ بچہ پری نائیتھ میں بھی پڑھے گا اور پھر نائیتھ میں بھی پڑھے گا تو مارکس زیادہ لے جائے گا خدارہ بچوں کو مارکس کے پیچھے مت لگائیں ان کے کانسپٹس کلیر کرنے دیں ویسے بھی اب جو پیپر پیٹرن آ چکا ہے نائیتھ کا یا ٹینتھ کا فرسٹ ویئر سینکٹ ایئر کا تو اس میں انڈرسٹینڈنگ بیسٹ اپلیکیشن بیسٹ اور نالج بیسٹ کویسٹنز ہیں تو جب تک بچے کے کانسپٹس کلیر نہیں ہوں گے وہ رٹے کی بنیاد پر مارکس نہیں لے سکے گا میں فیزکس پڑھاتا ہوں فیزکس کی اگر بات کروں تو فیزکس میں بہت ساری ایسے ٹاپک سائنس میں ہیں ایٹھ کی سائنس میں جو نائیتھ میں ہیں ہی نہیں جب آپ ایٹھ کلاس کے بچے کو جس کا کیلیبر ایٹھ کلاس کی بک پڑھنے کا تھا آپ اس کو نائیتھ کی بک پہ لگا دیتے ہیں تو وہ رٹا لگا کر ان کو کسی نہ کسی طرح پاس بکر لے گا اس سبجیکٹ کو لیکن اگر اس سے کہا جائے کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہے تو اس سے کچھ سمجھ نہیں آتی میں اگزمپل کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں کہ سکول کالیجز میں جو نائیتھ ایٹھ فرسٹ یر سینکرڈ یر کو ٹیچرز پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ ہی ٹیچرز پری نائیتھ کے بچے کو پڑھا رہے ہیں اب ظاہر اسی بات ہے ان کا جو نالج لیول ہے جو پڑھانے کا انداز ہے وہ سکول کالیجز کے لیول کا ہے بورڈ کے بچوں کو پڑھانے کا انداز ہے وہ پری نائیتھ کے بچے کو پڑھائیں گے تو اسی منٹیلیٹی کے ساتھ پڑھائیں گے اس کے بعد جب پیپر بنے گا تو پیپر میں بھی کافی زیادہ کنفیوشنز ہوں گی وہ اسی منٹیلیٹی کے ساتھ بنائیں گے کہ جیسا پیپر وہ بورڈ میں بچوں کو دیتے ہیں ایک ٹاپک کی بات کروں اگر جو فیزکس میں تھری ایکویشنز آف موشنز ہیں یا دو کیسز ہیں آپ نے ان کو کلاس میں پڑھا دیے اس کو یاد کر بھی لیا تو جب وہ پیپر میں بیٹھتا ہے آگے وہ سٹیٹمنٹ پڑھتا ہے کہ ڈرائیو ٹائم انڈیپنڈنٹ ایکویشن آف موشن اب وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ آوٹ آف سے لیپس آگیا ہے جبکہ یہ اسے ایکویشن آتی ہے اس نے رٹا مار کے یاد کیا ہوا ہے لیکن کونسپس کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کونسپس کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے اور پیپر کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو تھرڈ ایکویشن آف موشن تھی تو بچوں پہ اتنا ظلم نہ کریں بچوں کے کونسپس کلیئر کریں ان کو ایٹھ کی سائنس پڑھائیں ایٹھ کے بعد جب وہ نائیٹھ میں جائیں تو ان کو نائیٹھ کی فیزکس پڑھائیں ان کے کونسپس بھی کلیئر ہوں گے اور مارکس بھی انشاءاللہ پہلے سے بہتر آئیں گے شکریہ